اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرن جہور کے بارے میں کہ اس نے ایک بہت ہی بڑی حد پارت کی تھی مصر میں وہ کیا کرن جہور کی بہت ساری مقبول فلم ہے جن میں کبھی خوشی کبھی غم بھی ایک بہت ہی پہنے نمبر پر آتی ہے فلمیں فلمیں تو ساری اچھی ہیں لیکن جو کبھی خوشی کبھی کم ہے وہ بہت ہی زبادست قسم کی فلمیں ہیں کرن جہور جو ہیں وہ مصر میں ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے گئے ہو تھے ایز ای ڈریکٹر ڈریکٹر کو ایک طور پر کام کر رہے تھے وزیز باروں بتائیں گے آپ کو اگر آپ لوگ انہیں ابھی تک فیک سیمیٹر کو سبسکرائب نہیں کریں سبسکرائب کیجئے بینا ایک انظران کیجئے کا اسی یہ ہوگا کہ جو بھی نیوڈو ہے گی تو اس کا آپ کو نوٹفکیشن ملے گا اور آپ لحظ کنیں گے ہر نئے آنے والی ویڈیو سے باخوبر تو ناظرین ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے کرن جہور مصر گئے ہو تھے وہاں پر انہیں بات روم جانا تھا لیکن کئی کلومیٹر تک صرف چونے کے پتھر ہی تھے اس کے علاوہ وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا وہ بہت پریشان تھے اور وہ چلتے چلتے ایک انہوں نے ارادہ کیا کہ یہی میں کسی چونے کے پتھر کی آڑ میں بیٹھ جاتا ہوں اور اپنا کام کر کے پھر واپس آ جاتا ہوں لیکن ہوا کیا بہت ہی ایک زبادست بکوہ ان کے ساتھ ہوا جیسے ہی وہ چونے کے پتھر کے آر میں بیٹھے وہاں پر وہ اپنا سب کچھ کام کرنے کے لیے تو اتنے میں ہالی ویڈ کی ایک پوری ٹیم جو کہ فلم کی شوٹنگ کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی تو انہوں نے دیکھ لیا اور جیسے ان کی کیمرے نکلنے ہی آ رہے تھے شوٹ کرنے کے لیے ان کی کیمرے نکلنے ہی آ رہے تھے تو اس نے بھی بے باہ میں بھی ایک فلم کا آدھاکار ہوں اور ڈیریکٹر بھی ہوں یہاں پر شوٹنگ کے لیے آئے ہوں بات روح نہیں ملتا تو پھر انہوں نے کیمرے پر اندر رکھ دی اور یہ بچ گئے اور کام ہو گیا نہیں تو اگر یہ نہ کہتے کہ میں ایک ڈیریکٹر ہوں تو انہوں نے مجھائے کر لیں کہ کیا کر لینا تھا انہوں نے تو مزید اس جیس کی بریکنگ نیوز کے لیے دیکھتری فیکٹ میٹھ رہے ہیں تھانکس رواشنگ اللہ حافظ